چاہدری صاحب کے لیے یہاں اعتماد کا بوٹ لینا جی منسٹر بننا یہ سارالہ ایک بڑا تشویہ ہے مطلب ہے نشکل مرلا ہوگا اتنا آسان سیاسی معاملہ یہ نہیں ہے بخاری صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کہ مطلب فروم ہیر ٹو بیکامنگ سی ایم is it a smooth going for پرویز الائی صاحب نہیں absolutely not یہ بالکل بھی smooth sailing نہیں ہے میرے خیال سے کافی حد تک تو وداہت کر دی ہے سویل وڈیچ صاحب نے لیکن دو تین چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ this is first time in 75 years کہ چودری برادران کے اندر اختلاف بالکل visible ہے اس کے بارے میں کسی کوئی بھام نہیں ہونا چاہیے کامرلی آگا بڑے قابل اعترام ہے ہمارے لیے لیکن ان کا یہی کہنا بنتا تھا جو انہوں نے کہا ہے ہم یہ سن رہے ہیں کہ ابھی مزید تین ووٹ بھی جو ہیں وہ opposition کے ساتھ جائیں گے نام لے کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ پرویل کی ہیں مونس الہی صاحب جنہوں نے اپنے والد کو منا لیا اور حکومت کے ساتھ ان کی understanding ہو گئی لیکن it's not a smooth sailing at all it's not a bed of roses کہ وہ وہاں سے آئیں گے اور سیدھے چیف منسٹر بن جائیں گے پی ٹی آئی کے اندر کے conflict جو ہیں جو چار power centers بنے ہوئے ہیں اس کو کیسے manage کریں گے پی ایم ایل این اتنے بڑے number of votes کے ساتھ مہاں بیٹھی ہوئی ہے ان کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ ہے وہ بھی دوسرے لوگوں سے باتچیت کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے کافی دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے تو یہ مشکل مرحلے پر غلط فیصلہ مجھے لگتا ہے کیا ہے چوزی صاحب نے کیا جلدبازی تھی کہ وہ وہاں گئے اور بنی گلہ کے ہو کے رہ گئے یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے پیچھے مڑ کے اپنے ہی بڑے بھائی کے ساتھ مشورہ تک کرنا مراسم نہیں سمجھا before taking that decision تو یہ صورتحال چوزی برادران کے لیے تو مشکل ہے ہی لیکن پنجاب میں جو پرویز علی صاحب کے ساتھ کے لیے یہ بہت مشکل ہے یہ اتنا آسان بالکل نہیں ہے اور جیسا سویل وڑیچ صاحب نے کہا کہ اگر سینٹر ہی نہ رہا ان کے پاس تو پنجاب میں کیسے وہ پرویز کر پائیں گے یہ بالکل کلیر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا اس لیے کہ باپ کے لوگوں نے باقیدہ پریس کانفرز میں بیٹھ کے آلیڈی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے ان کو تو صرف اب تین میمبرز اور چاہیے اور ابھی وہ جو بیس منحرف لوگوں کا اور تیرہ بقول خود عمران خان صاحب کے جن کو اور شوکاز نوٹس سے چھوہا ہوا ہے ابھی ان میں سے کوئی آدمی شامل نہیں ہے and there are only three votes away I mean vote of no confidence باپ جو ہے وہ تو already انہوں نے announcement کر دی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے تو ایک تو جو مرحلہ تھا کہ دو تین پارٹیز کو ساتھ رکھنا تھا پرویز الائی صاحب نے باپ تو چلی گئی اپوزیشن کی طرف اچھا MQM میں آپ کا کیا خیال ہے کہ MQM کی کوئی گنجائش ہے کہ جس طرح People's Party ان کے ساتھ بات چیت کرتی رہی ہے بہت سی چیزوں پر انہوں نے ان کے ساتھ اگری کیا اور کیونکہ پروونس میں ظاہر ہے People's Party ہے ان کے لیے People's Party بڑی اہم ہے اور ان کی کوپریشن کی ضرورت ہوگی اگر دیر سال آگے چلنا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وہاں کوئی گنجائش ہے کہ MQM بھی کسی دوسرے رخ چلی جائے یا ایلائے ہی رہے گی حکومت کی میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ فوکس MQM پر ہی ہوگا وہی وائد پارٹی ہے جو ابھی انپرڈکٹیبل ہے کہ کیا وہ اپوزیشن کی طرف جائے گی یا حکومت کی اگرچہ انہوں نے بیانات ایسے دی ہیں کہ جو اپوزیشن کی طرف ٹلٹ رکھتے ہیں لیکن اب بھی اس بات کا چانس ہے کہ اگر انہیں لگا کہ امران خان بچ سکتے ہیں اور ہم ان سے وزارت لے سکتے ہیں ہم ان سے کوئی چیز فنڈز لے سکتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ چودری پرویزلائی کا ساتھ دے دیں تو یہی اس وقت تحریکی ادمی اعتماد کے راستے میں صرف MQM رہ گئی ہے جو رکاوٹ ڈال سکتی ہے وگر نہ تو ان کے ووٹ پورے ہیں اچھا ووٹ پورے ہیں اور جو منحرف ان کے ہیں عراقین ابھی بخاج صاحب کہہ رہے تھے ابھی منحرف عراقین کو گنا نہیں جا رہا وہ اس لیے نہیں گنا جا رہا یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ ہی ہم اگر پورا کر لیں تو منحرف عراقین کو سامنے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ ان کی سیٹیں خطرے میں جائیں نہ وہ چیلنج ہو نہ ہنگامہ ہو تو آرام سے تحریکت میں اعتماد ہو جائے تو یہ اگر کمزوری ہوئی اگر پورے ووٹ نہ ہوئے پھر ان کو سامنے لائے جائے گا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ MQM جو ہے وہ اس کو وے کر لے گی ٹائم سے یہ ہی ان کی ہسٹری رہی ہے اور یہ ہی وہ کریں گے جی حالانکہ ان کا اپنا بھی بڑا رول ہوگا کہ سروائیف کرتی گورنمنٹ یا نہیں بکہز ان کے پاس کام نمبرز تو نہیں ہے نیشنل اسیمبلی میں اچھا ذرا اس پر آتے ہیں سوہل وڑایت صاحب جو کل پرائم منسٹر نے اپنا ایک جلسہ کیا کال دی اور بڑی دنیا آئی تو اس سے اگر منسلک آپ یہ آج کی ڈیویلپمنٹس کو دیکھیں تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید جو نمبرز تھے اور جو لوگ نکلے تو کچھ جو ادارے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اتنے نمبرز ہیں اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے جوڑا جاتا تھا کہ اتحادی ادھر جائیں گے جہاں سے اثر رسوق رکھا جاتا ہے غیر آئینی جو یعنی سیاستدان ہیں تو کیا آپ کہیں گے کہ جو کل لوگ آئے ہیں اتنی دنیا آئیے اس کا اثر کچھ پڑا ہے ان لوگوں پہ جو اثر انداز ہوتے ہیں ان پر اتحادیوں پر دیکھیں جس سینگل سے آپ بات کر رہی ہیں اگر میں اس کو صحیح سمجھاؤں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر ہوں جی لیئے لیئے جی 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 تو دیکھیں باپ جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے شاہزین بھگتی صاحب جو تھے ان کو بھی سپورٹ آسٹ ہا اسٹیبلشمنٹ کی انہی کی وجہ سے وہ وزیر مملکت منے ہوئے تھے سپیشل اسسسٹنٹو پرام مرسٹر بنے ہوئے تھے تو پہر ان دونوں پارٹیوں کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ اگر اشارہ ہے کسی کی طرف سے تو پھر انہوں نے کہاں سے اشارہ لیا ہے دوسری طرف کاف کو اگر دیکھیں تو کاف بھی ہمیشہ اشارے پر چلتی ہے ہمیشہ سگنل لیتی ہے تو کاف نے کہاں سے سگنل لیا ہے میرا خیال ہے کہ جو بھی سگنل ہے وہ کنفیوزن کا شکار ہے کنفیوزنگ ہے وہ کلیر نہیں ہے کاف میں بھی ڈیوائیڈ ہو گئی باپ جو ہے وہ فیصلہ کر گیا اب رہ گئی ایمکو ایم پی اشارہ دیکھتی ہے دیکھیں وہ کس کا اشارہ لیتی ہے اور کس طرف جاتی ہے تو یا تو سگنل دینے والے کنفیوزن ہیں یا ایکچولی سگنل دیا ہی نہیں جا رہا اور یہ سب پارٹی میرا خیال ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ سگنل اس طرح سے کلیر نہیں دیا جا نہیں دیا جا رہی اگر اتنا کلیر ہوتا تو شاید سارے یونینیمسلی فیصلہ کرتے اب جو چونکہ تھوڑا بہت تھوڑا بہت گنجائش موجود ہے اگر سگنل ہے بھی تو اس کے اندر گنجائش موجود ہے اس گنجائش سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا